آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ستیہ سن لو آپ نے ہی چینج کرایا آپ میرا مو مت کھلوانا ہم ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویقتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا چاہے اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سبھاپتی مہد ہے مجھے آشریہ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہول گاندی جی نے صدن میں کہا کہ پردھان منطری کے لیے منیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سبھاپتی مہد ہے کہ جس پردھان منطری نے اتر پوروی راجع کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منطری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منطری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجع سے خدیڑ خدیڑ کر باہر کر دیا ہو جس پردھان منطری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منطری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ بنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساند مکھر جی کے سپنے کو ایک بدھان ایک پردھان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں بپکش کو سبھاپتی مہد ہے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی وچار دھارا آپ کی ہے ہماری میں ہماری سبھاپتی مہد ہے بیٹو 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 آرام سبھا آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ستیا سن لو آپ نے ہی چینج کرایا اب میرا موں مت کھلوانا سبھاپتی مہد ہے جس اوشواس پرستاپ کو یہ لے کے آئے اس کا ستیا جلدیش کی جنتہ کے سمکھ شونی چاہیے جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وشواس توڑا گیا ہے اور جس طریقے سے پردھان منتری جی نے ایک ایک ورگ کا اوشواس کو وشواس میں پریورتت کیا ہے وہ ستیا آج اس صدن کے دوارہ دیش کی جنتہ کے سمکھ جانے چلی کسان سواپتی مہد ہے اس دیش کی ریڈ کی حد بھی ساٹھ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشتر ہے لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کال کھن رہا تو دوہجار چودہ کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کسان کو سمرتھر مول پریافت باترہ میں مل رہا ہے اس کی خریدگی پریافت باترہ میں ہو رہی ہے آج ہمارے کسان آج ہمارے کسان کتنے اتیجت ہو رہے ہیں سواپتی مہد ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے آج ہمارے کسان کو سواپتی مہد ہے دھان کی خریدی میں نبے پرتیشت بردی ہوئی ہے گےو کی خریدی میں پچتر پرتیشت بردی ہوئی ہے نریزن جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمرتھن مول کی ہم بات کریں دوہجار چودہ پندرہ میں دھان کی ایم ایس پی تیرہ سو ساٹھ تھی آج دھان کی ایم ایس پی دوہجار ایک سو تیرہ سی ہے ساٹھ پرتیشت کی بردی ہوئی ہے کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی ایم ایس پی ہم بات کریں کپاس کی ایم ایس پی تین ہجار تین سو پچاس روپے ہوتی تھی آج وہی کپاس کی ایم ایس پی بڑھ کر چھ ہجار چھ سو بیس ہو چکی ہے اسی پرتیشت کی بردی ہو گئی ہے سویا بین کی ایم ایس پی دوہجار پانچ سو ساٹھ روپے ہوتی تھی آج چار ہجار چھ سو روپے ہو چکی ہے اسی پرتیشت کی بردی ہوئی ہے تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا نداتہ سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے اسی پرشتشت ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے ایک سرکشا کبچ کے روپے کسان سمان ندی کے ذریعے چھہ ہزار روپیہ پرتی ورش ساڑھے گیارہ کسانوں کے خاتوں میں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے پردان منطری نے پہنچانے کا کاریت کیا یہی انتر ہے تشتی کرن اور سنتشتی کرن کے بیچ میں اصباپتی موت ہے اور اسی پہ میں بتانا چاہتا ہوں مدیہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شیورات سنگی کی سرکار نے اس چھہ ہزار روپے میں چھہ ہزار روپے ہتیرک ملا کر بارہ ہزار روپے یا پرتی سال اسی لاکھ کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریت کیا ہمارے دیش کے پور پردان منطری اٹل بیہاری واج بھائی جی کا ایک سپنا تھا اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردان منطری ڈرینڈ موڈی جی نے کین بیتوہ انٹر لنکنگ آف روپے کے آدھار پر کیا ہے بیالیس ہزار کروڑ روپے کی ہو جائے اتر پردیش اور مدیہ پردیش کے تیرہ جلوں کو ملا کر ساٹھ لاکھ لوگ پرہاویت ہوں گے یہ وہ بندیل خند شیطر ہے جس نے اپنے اتحاس میں سوکھی ماتی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں کیا تھا ادھیاکش مہد سبابتی مہد ہے آج وہاں گیارہ لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوگی ایک سو پانچ میگا وارٹ کی ارجا کا سرجن ہوگا اور اسی کے ساتھ اس پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ پریورتن کا سکیل آزادی سے دوہجار تین تک چھپن سال کانگریس کی سرکار رہی چھپن سال ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوئی تھی اور بیس ورش میں دوہجار تین سے دوہجار تیس تک بیس ورش میں پیتالیس لاکھ ہیکٹر کی جمین کی سیچائی ہوئی ہے چھے گڑا اور جہاں اور جہاں اب پھر اکیجت ہوگے اور جہاں چھپن ورش میں ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنہ دی وہاں پردان منتری نریند موڈی جی کی سرکار نے ایک یوجنہ میں ساڑھے دس لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنہ دل بھی یہ اسی بات کا ادھارن ہے سواپتی موڈ ہے کہ ڈبل اینجن یعنی ڈبل ویجن تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی کرن سے ہی کسان کا بھلا ہوتا ہے گریبوں کی اگر ہم بات کریں ہمارے سواپتی موڈ ہے یوجنہ بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاؤنٹ سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردان منتری نے کہا کہ جب ایک روپیہ بھیجا جاتا ہے کےول پندر پیسے کھاتے میں پہنچتا مطلب پچیاسی پیچے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتا ہے آج ہمارے پردان منتری کے دوارہ نریند موڈی جی کے دوارہ پچاس کروڑ جنہ دھن اکاؤنٹ ستاپت کر کے پچیس لاکھ کروڑ روپے گریبوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کاریر کیا گیا ہے سواپتی موڈ ہے